سر پریزیڈنٹ ریل اسٹیٹ آن اور ویل فیر اسوسییشن تیسر ٹون پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ایم ڈی اے نے سات دن کا نوٹس جاری کیا ہے علاقے پورے کو کہ مختلف سیکٹرز میں قبضہ ہے ان کو خالی کرانے کا تو خوشاند بات ہے کہ سرکاری اراضی پہ جو قبضہ ہوا ہوا وہ خالی کروانا چاہیے اچھی بات ہے لیکن اس میں دو سیکٹرز انہوں نے ڈالے ہیں سیکٹر تریپن اور سیکٹر چوون یہ سیکٹر تریپن اور چوون جو ہیں وہ فاقی صوبائی شہری حکومتوں انہوں کا مشترکہ پروجیکٹ کے تحت یہ لیاری کے متاثرین کو دیا گیا ہے جن کے پاس حلالی مینٹیں موجود ہیں جن کے پاس ٹرانسفر فائلز موجود ہیں جو وہاں پندرہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں حکومت وقت نے یہ پلاٹ دیے ہیں ان کو اس میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا جو کاروائی ہے یہ جالی ہے صرف براہ نام کروائی اور پیسے بڑھوڑنے کا معاملہ ہے ایم ڈی اے اس کی مد میں لوگوں سے اور کروڑوں روپے وصول کرے گا کیونکہ یہ سیکٹر تو توڑی نہیں سکتا ہو یہ سیکٹر تو حکومت وقت نے دیے ہوئے ہیں یہ سیکٹر تو لیاری ایکسپریس کے متاثرین کے سیکٹر ہیں سیکٹر تریپن اور سیکٹر چوون ان کو ایم ڈی اے کیسے توڑے گا کس بنیاد پر توڑے گا توڑنے کی حمد نہیں ہے اس کی لیکن اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس مد میں پیسے بڑھوڑے جائیں گے اور یہ جو زمینیں خالی کروائی جا رہی ہیں اس کے بعد یہ زمینیں اور لوگوں کو فروخت کی جائیں گی یہ تمام زمینیں صرف ایم ڈی اے ہی فروخت کرتا ہے ایم ڈی اے کی مرضی سے ہوتی ہیں ہم نے اس سے پہلے یہ کیا ہے ہم آئی کورٹ میں چلے گئے ہیں آئی کورٹ سے ان کو نوٹس جاری کروا دیے گئے ہیں ستنہ تاریخ کی ان کو ڈیڑھ ملی ہے جو آپ داخل کرانے کے لیے لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ ڈر ہے کہ ایم ڈی اتنا بڑا سفید آتی ہے کہ وہ راتوں رات جو آنا زمینیں جو آنا گرا دیتا ہے مکان گرا دیتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس خوف کی بنیاد پر ہم آئے ہیں یہاں کے پریس کنفرنس کر لیتے ہیں کہ تمام میڈیا پر یہ خبر چل جائے کہ ان کو نوٹس ہو چکے ہیں آئی کورٹ سے آئی کورٹ سے نوٹس ہو چکے ہیں اس کے باوجود اگر یہ نہیں رکھتے ہیں تو ہم لیاری ایکسپریکس میں بند کریں گے اور ایسا بند کریں گے لیاری ایکسپریکس میں کہ جب تک ایم ڈی اے کے خلاف فیار درج نہیں ہوگی ایم ڈی اے کے خلاف کروائی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم لیاری ایکسپریکس میں بند رکھیں گے انشاءاللہ اور پوری کی پوری عوام آنے کو تیار ہے کیونکہ ان کے پاس واحد سارا یہ پلاٹہ سی گھز کا جو حکومت نے انہیں دیا اور پچاس ہزار رپیہ دیا ہے جس میں وہ بری حالت میں وہاں زندگی گزار رہے ہیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے اور اس کے اوپر یہ ظلم کے ایم ڈی اے توڑنے آ رہے ہیں ایمان ہے میں شاہر ایمان ہے میں لیاری ایک سرسوہ کا جنرین متحسین ہوں لیاقتباد الیاس گورٹ سے ہمیں اٹھایا گیا ہے اور سیکٹر 53 اور 54 میں ہمیں آباد کیا گیا ہے اور ہماری لسٹ بنی 2010 میں بڑی مشکل سے 2013 میں ہم ایلارٹمنٹ فائلے ملی اس کے بعد ہمیں پوزیشن ہی دے رہے تھے اس کے لیے پھر ہم 2005 میں ہائی کورڈ گئے ہائی کورڈ میں پھر پانچ سال کیس چلا وہ کہہ رہے تھے بھائی ابھی سیورج نہیں ابھی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بانے چاہ رہے تھے پھر ہم نے ان کو بولا کہ بھائی ہمیں بغیر کسی چیز کے دے تو ہم خود آپ اس مدد آپ خود کر لیں گے اور اس وقت وہاں ہم نے مکانے بنائے مجبور تھے وہاں سیورج نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے اس کے باوجود ہم وہاں رہ رہے ہیں لیکن اب یہ نئی ایک بات آگیا ہے کہ حبار میں کہ بھائی ایم ڈیا نے لکھا کہ بھائی یہ زمین اماری ہے تو اس بات پہ ہمیں عرد میں چلے گا کہ بھائی کیوں ان کی ہے کیونکہ ہمیں سی ٹی ٹیسٹر گورنمنٹ نے فائل دیا ہے کیونکہ وفاق صوبائی اور سی ٹی ٹیسٹر گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے ہمیں اٹھایا نوٹس ہمیں ملا آفتے والے دن اٹھائیس تاریخ کو جمعہ کو انہوں نے دیا ہمیں اٹھائیس کو ملا اس کے باوجود پھر ہم اس میں عرد پہ چلے گئے پھر ہم آئی کورڈ بھی چلے گئے واپس ان کو بولا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے انہوں نے نوٹس بھی کر دیا لیکن ہمیں اچھا یہ ہے کہ وہ ظالم ہیں انتائی قسم کے ظالم ہیں کیونکہ یہ بیروکریش جو ہے یہ آئی کورڈ کے نوٹس کو سپریم کورڈ نوٹس کو پہوں کے نیچے دبا دیتے ہیں اور ہم وہ عوام کو تھکاتے ہیں ان نوٹس کے بعد آج تک ہم سوئے نہیں ہیں صبح سے لے کے رات بار ایک بہت تک ہم گومنے دائیں بائیں کوشش کر رہے ہیں آئی آمی آئیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ چھتیں بچا دیں اور وہاں بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں بھی آپ جائیں جا کے وہاں تریپن ہو چپن کا وزٹ کریں اگر ہم کوئی بات جھوٹھی کہیں تو آپ بولیں کہ بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آلہ آکام تک بچائیں اور میری اس وقت کوشش ہے گزارش ہے وہ چیف جیسا پاکستان اور چیف جیسا سندھ آئی کورٹ اور سندھ کی جو آلہ اکام ہے اکام بالہ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ ہمیں ایک جگہ تو متاثر کیا ہے لیکن دوسری جگہ ہماری بچائد ہیں جو ہمیں آپ نے دی ہے ہم نے وہ ایکسیپ کر لیا ہے وہاں پانی نہیں ہے بچھ لی نہیں ہے گیس نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم رہنے پر مجبور ہیں متاثرین کی تعداد وہاں سیکٹر تریپن ہو چپن میں جو ہے سات ہزار ہے تو ویسے ٹوٹل چیلی سار کی ہے جو لیاری کے دو متاثرین وہاں شفٹ کی ہے چھے سیکٹر میں چلیس ہزار ہے ستریپن ہو چپن میں سات ہزار متاثرین ہیں ہمارے مطالبات وہ پوری کر دیتے ہیں تو زیادہ سی بات ہم ان کے شکریہ ادا کریں گے چلو بھائی ٹھیک ہمیں یہاں سے تو بچائے جائے کہ پہلے تو ہم نے لیاکتہ پاس سے ہمیں متاثر کر دیا وہاں ہمارے بچوں کے سکول نہیں ہے اسپتال نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہاں ہمارے مکان بچاتے ہیں